تو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں میجر ریٹائر رانا محمد لیاقت صاحب ہم ان سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم اس حلقے کے اندر گھوم رہے ہیں مطلب اپنی کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی کو تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی جو پوزیشن ہے اس حلقے کے اندر کتنی مضبوط ہے اور کتنی لیڈ سے آپ ون کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی کیونکہ بہت مضبوط کینی ریٹ ہے تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ اس گفت کو فرمائیے گا اپنے اس حلقے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اظہار کا موقع جو ہے وہ دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حلقے میں ہم رانا محمد عساق خان اور چودری احسن رضا کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے سپائی ہیں اور انہیں کی ہدایات کے اوپر کام کرتے ہیں عوام کا کام کرتے ہیں عوام کے دکھ سرس میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں رانا محمد عساق خان ایم ایسی ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا جو ہے وہ آدمی ہے اس سے پہلے جو ہے اس دلے میں وہ چیئرمین جو ہے ڈسٹر کانسل بھی رہ چکے ہیں قصور میں تسیل کے بھی جو ہے وہ پتوکی کے جو ہے چیئرمین رہ چکے ہیں اس کے علاوہ پھول نگر کے جو ہے وہ بھی چیئرمین رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ پچھلے دس سال سے وہ ایم ایم بھی ہیں اور انہوں نے اسی علکے میں انہیں ایک سنتالی جو کچھ بڑھ گیا ہے اور ابھی اس کے اندر جو ہے وہ علاباد بھی تلونڈی بھی کنگن پور بھی جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے پچھلے علکے میں رانہ محمد عیسیٰ کیونکہ ایم ایس جی ہے اس کا ذہن ہے وہ سمیدار آدمی ہے تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو گاؤں کے اندر جو ہے نا سوئی قیس دے دی ہے اس سے کتنی سہولت آئی ہے بہت سہولت آئی ہے بی بیاں مائیں بہنیں بڑی خوش ہیں کہ یہاں پہ اور لوگ بھی بڑے خوش ہیں کہ اندن کا جو ہے وہ سستا جو ہے وہ بندوبست کر دیا گیا ہے اور یہ جو چھانگا مانگا جنگل میں سے جو لکڑی لوگ کاٹتے ہیں تو انہوں نے لکڑی کاٹنی بند کر دی ہے اور وہ گیس کے جو ہے نا استعمال کے اوپر زور دے رہے ہیں اور دوسری بات ہے وہاں پہ کارپیٹڈ روڈز اور ہائی سکول جو ہے لڑکیوں کے ہائی سکول تقریباً جو ہے جو ہے باون کے قریب جو ہے نا ہائی سکول جو ہے نا اس حلقے کے اندر دیئے اور ہر گاؤں میں کارپیٹڈ روڈ پکیاں سڑکاں سوکھے پہنڈے جو ہے رانہ اسحاق کی تگودوں سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رانہ اسحاق نے جیب سے بلکہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف نے انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ان کو فند دیئے ہیں اور انہوں نے اپنی انتہائی مانداری کے ساتھ اور کیونکہ پڑا لکھا آدمی ویسے ذہین ہوتا ہے یہ ایم ای سی ہے اور ایم ای سی کر کے جو ہے وہ آدمی ان لوگوں کے مسائل کو بہتر سمجھتا ہے اور گیس بھی جو ہے دیئے ہے ہائی سکول بھی دیئے اس کا تو نہ رہی ہے پکی سڑکا ہائی سکول اور گیس بھی رانہ اسحاق رانہ اسحاق اور یہ اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت ہے آزمودہ ہیں زلے کے بھی چہر میں رہے ہیں ہر جگہ انہوں نے جو ہے الگ اطلاق انوکے اور عوام کی بلائی کے جو ہے انہوں نے کام کیے ہیں کچھ انکر پرسنز کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں سن رہا ہوں کہ جی وہ کہتے ہیں جی یہ قصور تو جو ہے یہ تو سارے جو ہے جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے الیکشن دو زار تیرہ میں کیا ایک سیٹ بھی طریقہ انصاف نے لی ہے یہ انکر پرسنز یہاں کے نہیں ہے اور یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں تو میڈیو پر کون اعتبار کرے گا ان کے اوپر یہ جو ظلہ قصور ہے یہ مسلم لیگ کا گھڑ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے ان کو پتا ہے مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو کہ آپ کو پتا ہی ہے جس نے پاکستان جونایا بنایا ہے اور یہ جو اس کے مقابلے کے اندر کینیڈیٹ انکرائی برادران جو ہے ان کی تو جو ہے وہ ٹانگیں کامتی ہیں وہ تو یہ ہلکا چھوڑ کے جو ہے وہ باگے ہیں کہ جی ہم رانہ اسحاق کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رانہ اسحاق نے اتنے ترقیاتی کام کروائے ہیں اور چہدر چہدری ایسا رضا ہمیشہ ہی مسلم لیگ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں وہ لوٹا نہیں بنے ہیں یہ جو لکھوی برادران عظیم الدین لکھوی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نیک آدمی نیک آدمی نیک آدمی ہوں گے مولانا صاحب لیکن وہ سب سے پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ مشرف والی دیا مشرف کتنا سچا تھا مشرف تو ملک سے باہر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس میں اتنی جورت نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر آ جائے اور اس کا نام و نشان نہیں ہے اور لوگوں نے جوتے مار کے جو ہے مشرف کی حکومت لی اور یہ عظیم الدین لکھوی جو ہے یہ اس کا سبائی بنا ہوا تھا کاف لیک کے اندر کاف لیک کو چھوڑ کے اور پارٹیوں میں پھر پی ٹی آئی کے اندر آ گیا ڈیڑھ ساٹھ پہلے کی جو ہے تقریریں دیکھیں لکھوی صاحب جو ہے وہ فرماتے تھے کہ یہودی لعبی کا آدمی ہے یہ بہت برا آدمی ہے امریکہ اوپر آ جائے گا یہ یہود کا بھیجا ہوا آدمی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سٹیج سے جو ہے پہلے جو علان کر چکے ہیں کہ یہ یہودی لعبی کا آدمی ہے یہ پاکستان کا مخلص نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا سراد کے اندر لا ان آرڈر کی کتنی بری سچویشن ہے یہ کہہ رہے تھے جو سراد کے اندر اتنے پہاڑ ہیں پانی ہیں ہم سارے پاکستان کو جو ہے الیکٹرسٹی دیں گے بجلی دیں گے تو کتنے میگا وارڈ بجلی ساری چوہتر میگا وارڈ بجلی سراد کنٹریبیوٹ کر سکا ہے اور اسی طرح درداری صاحب جو ہے سندھ کے اندر زیرو میگا وارڈ اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ شباز شریف نواز شریف کی کارکردگی میں جو ہے پانچ ہزار پانچ سو میگا وارڈ بجلی تو سسٹم میں آ چکی ہے اور جو ان پائپ لائن ہے تقریباً گیارہ ہزار جو ہے اور دو چار تین مہینے کے بعد جو وہ سسٹم میں آ جائے گی بجلی کا بوران جو ہے یہ بہت بڑا بوران تھا بہت بڑا بوران تھا ملک کو اس نے بہت جو ہے نقصان کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے یہ موبائل ٹیلی فون جو ہے ہر آدمی کے پاس ہے ہر ریڈی بان کے پاس ہے اور کمیونکیشن کا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا اسی طرح بجلی کی کمپنیاں پرائیویٹ آئیں گے لوگوں کا کہیں گے کہ یہ دو رپے یونٹ لے لو تین رپے یونٹ لے لو اور ہم انشاءاللہ پڑوسی ممالک کو بھی جو ہے اپنی بجلی جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ کریں گے نواز شریف کا ذہن بہت اچھا ہے اس کو سزا ہو گئی ہے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس کے لئے میں کہوں گا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو چھبی سال سزا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا آج تک جتنے حکمران بھی جتنے بھی آدمی جو ہے دنیا سے جلا وطنوں میں ہیں وہ کبھی حکومت میں نہیں آئے مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم بن گئے ہیں پاکستان کی اتنی خدمت کیا ہے انہوں نے دفاقہ کیا انہوں نے بتایا انڈیا کو کہ ہاں ہم ایک طاقت ہے اور یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کا قلعہ طاقت منوانی پڑتی ہے ان کو بہت لالی دیئے گئے بہت دھمکیاں دیئے گئے اور اسی سلسلے میں ان کو چھبی سال سزا ہو گئی انہوں نے سزا کی پرواہ نہیں کیا ساری سختیاں عوام کے لئے کٹی ہیں اور آج اللہ کے فضل سے چھتیس ممالک کی افواج وہ بھی کٹی ہیں جنرل رحیل شریف صاحب ہمارے بہت اچھے کمانڈر ہیں جس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اسلام جو ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اس خواب کی جو تعبیر ہے اس خواب کو جو پورا کریں گے کہ نیلز کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشگر اگر یہ سب مسلمان کٹے ہو جائیں گے علامہ اکبار رحمت اللہ کا خواب تا اس کے لئے سب سے فٹ آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنا نواز شریف صاحب ہیں ان کی ویژن بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستانی عوام کی جو ہے ان کو فل سپورٹ ہے نواز شریف قدم بھراؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں شباہ شریف کے بھی ہم ساتھ ہیں روزانہ سروے آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں جس آدمی سے بھی پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دو گے اس نے کہا ہم نواز شریف کو ووٹ دیں گے ہم نواز شریف کی وجہ سے جو ہے شیر کو ووٹ دیں گے رانہ عساق کو ووٹ دیں گے چودری احسن رضا کو ووٹ دیں گے رانہ یاد کو ووٹ دیں گے رانہ اقبال صاحب سپیکر پنجاب سمبلی گویا کہ جتنے بھی کینی ڈیٹ کسور کے ہیں یا پاکستان کے ہیں سب کے سب ووٹ رونی کا نام لے رہے ہیں کہ ان کے کام اچھے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں گوادر کا منصوبہ کتنا اچھا بنایا ہے اس سے امریکہ کی جو ہے وہ نند ارام ہو گئی ہیں یہودی لابی کی نند ارام ہو گئی ہیں یہ جو عمران خواہ ہے یہ یہودی لابی کا بندہ ہے آپ دیکھتے نہیں مسلمانہ نے عالم کہ بیت المقدس کے اندر اسرائیل کا اس نے جو ہے وہ دارال خلافہ بنوا دیا یہ امریکہ نے اور اس کے اوپر سارا زور جو ہے وہ یہودی لابی کا تھا اور یہ جو عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کے لئے جو ہے کچھ کروں گا کیا کروں گا اس کے بچے تو خود جو ہے وہ یہودیوں کے پاس پل رہے ہیں وہ بچوں کو اس کو جو ہے یہاں آنے کی جو ہے نہیں ہے اور پھر آپ دیکھتے نہیں ہے کہ ان بچوں کے ماموں نے ہمارے جو ہے محمد صادق صاحب جو آج کل لندن کے جو ہے وہ میر ہے اس کا مقابلہ کیا اور اسی عمران نے جا کے اس یہودی کی جو ہے امداد کی یہ جھوٹ بولتا ہے یہ لوٹا ہے لوٹا یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے یوٹرن جو لیتا ہے یوٹرن کا مقصد ہے ایک سو اسی نگری پہ پیچھے پھر جاتا ہے عمران خان نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کالا باگ ڈیم منائیں گے اس نے کیوں قرارداد جو ہے وہ سراد اسمبلی سے پاس نہیں کروائی ہے کیوں اس چیز کو جو عربی پھر کہتا ہے میں ڈیم کے لیے یہ پاکستان کے لیے نقصان دیا یہ سراد کے لیے بھی نقصان دیا پنجاب کے لیے بھی بلوچستان کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی نقصان دیا کیونکہ یہ یہود علاوی کا آدمی ہے یہودیوں سے اس کا پیسہ آتا ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے خرج کرے یہ امریکہ کے اشارے کے اوپر چلتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ وائس چیئرمن سینٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا بنا ہے اس لیے کیوں اپنے آدمیوں کو کہا ہے کہ تیر کے نشان پر مور لگاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں امران خان سے آپ کا کیا نظریہ ہے اگر آپ کو نظریہ آپ امریکہ کے سامنے کڑے نہیں ہو سکے آپ کہتے کہ میرا نظریہ ہے کہ نیا پاکستان ایک طرف زرداری کو کرپٹ کہتا ہے برا کہتا ہے دوسری طرف اسی کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرتا ہے کیا یہ نظریہاتی آدمی ہوتے ہیں اس قسم کے آدمی ملک کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں دوستو بھائیو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہمیں سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں آزمودہ راچے آزمودن نواز شریف نے بڑی حمد سے اور دلیری سے آٹمی دباقہ کر کے ہندووں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کی دھاک بجا دی ہے ہم تو اللہ کے فضل سے ہندوستان سے اور ایک پاکستان نکالیں گے یہ ہندو جو ہے کیا سمجھتا ہے کہ جو گائے زبا کرتا ہے اس کو مسلمان کو شہید کر دیتا ہے ہم اس کا بدلہ لیں گے ہم اس میں حمد ہے اور یہ جو ہندو ہے کہتا ہے ہمارا ٹوٹنگ ہے کشمیر ٹوٹنگ ہے اللہ کے فضل سے ہم اس کا جو ہے نا ہن سارے توڑ دیں گے اپنے مسلمانوں کے کشمیر کو ازاد کروائیں گے اور اس کو ازاد کروا کے جو ہے نا وہ رہیں گے ہم میں اتنی سکت ہے ہم میں اتنی حمد ہے ہم میں اتنی دانش ہے تو یہ دیکھیں یہ جو رانا محمد ساکھ نے ڈیڑھ سو سے دو گاؤں کے اندر جو ہے انہیں جو ہے پہلے جو ہے ایک سو اکتالیتا ابھی انہیں ایک سو انتالیس ہے اس میں جا کے کام دیکھیں کتنی بی بیاں مائیں بہن دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ رانا ہی ساکھ آئے کام کرنے والا آدمی ہے پڑا لکا آدمی ہے ام ایسی ہے ام ایسی آدمی ایسے ہی مل جاتے ہیں ام ایسی جو ہے یہ دیکھیں ہمیں خوشی کے بعد ہے ڈاکٹر سمر ممارک بند وہ ہمارے زلے قصور کے ہیں جس نے ایٹمی دفاقہ کیا ہمارا زلہ قصور اللہ کے فضل سے بہت زرخیز زلہ ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ بہت کام کرتے ہیں ہم تو خوشی سے ویسے جو ہے نا ہمارا فخر سے جو ہے سر بلند کر دیتا ہے جب شباز شریف کراچی میں جا کے کہتا ہے ملتان بنا دوں گا پنڈی بنا دوں گا ہمارا لاہور جو ہے وہ تو اللہ کے فضل سے ادھر امن و امان بھی ہے دہشتگردوں کو بغا دیا ہے ہماری فورسز نے مل کے ان کا تہوبالہ کر دیا لاہور کا وہ رخ نہیں کرتے اور سب بھائی مل کے جو ہے دہشتگردی کا جو ہے وہ مقابلہ کریں تو ہم تکبر سے نہیں کہتے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شباز شریف نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا جب کہتا ہے کہ ہم پشاور کو کوئٹہ کو کراچی کو سارے سبوں کو جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اور شہروں کو لاہور کے برابر لے آئیں گے وہاں کیا نہیں ہے اورنج ٹرین ہے انڈر بریجز ہیں اوور بریجز ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم لندن میں آگئے ہیں لندن تو اسے کچھ گندہ ہی لگتا ہے پھر یہاں پہ کالیجز ہیں دوستو سوئی گیس ہر گھر کے اندر ہیں اور یونیورسٹیز ہیں اور یہاں پہ میڈیکل انسٹیوشنز اللہ کے فضل سے لیور پلانٹ بھی پاکستان میں ہوتا ہے اور ابھی یہ دل کے آپریشن جس کے لئے ہمیں جانا پڑتا تھا یہ نواز شریف شواز شبیہ صاحب نے اتنا آسان کر دیا یہ ایک معمولی آپریشن ہو گیا ایک اسفتال بنایا اس نے جو ہے اپنا عمران خان نے کہتا ہے جی میں نے اسفتال بنایا جو آدمی جاتا ہے اس کی کھال اتار رہتا ہے روتے ہیں لوگ سے دو در سے پیسہ کما کے یہ جوے کا کام کرتا ہے یہ یقین کریں وہاں پہ جا کے انٹرویو کریں آپ یہ جو اس نے کینسر کا ہسپیٹر بنایا وہاں پہ تو یہ لوگوں کی کھال دیڑ رہے ہیں میں خود گیا ہوں وہاں پہ دوستو بھائیو بھولنا نہیں ہے میں نے پچھلی الیکشن میں بھی کہا تھا دوہزار تیرہ میں کہ نواز شریف کو لاؤ شباہ شریف کو لاؤ یہ ملک کی حالت کو صدا کر دیں گے آپ دیکھیں ملک کی حالت کو کتنا جو ہے نہ کیا بجلی کے بیران پہ کابو جو ہے وہ کر لیا ہے اس کے بعد دوستو بھائیو آپ دیکھو ڈالر کتنے کا تھا بہت سستا تھا چیزیں بہت سستی تھی اور پھر آپ دیکھتے نہیں ہے ہمارے ذمہ دار بھائی کسان بھائی صدقے کے طور پہ خیرات پہ طور پہ پاکستان کی سر بلندی اور ترقی کے لیے ان آج کی قیمتیں کم ہیں ہم نے دیکھا پرویز الائی کا دور بھی ہم نے دیکھا مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا زرداری کا دور بھی ہم نے سارے دور دیکھے ہیں آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھی چینی کے لیے لائنیں لگی ہوئی تھی ابھی اللہ کے فضل سے آٹا بھی جو ہے وافر ہے چینی بھی وافر ہے اور بھی ضروریات زندگی جو ہے ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں ابھی یہ جو سی پیک کا منصوب ہے اس کے ذریعے سے سڑکے بن رہی ہیں سڑکے بن رہی ہیں موٹر ویز بن رہی ہیں گوادر سے کام شروع ہو گیا یہ سی پیک کا جو رستہ ہے یہ برفانی علاقے کو جاتا ہے جس میں کازکستان ہے کرگیزستان ہے ترکمانستان ہے مسلمان کنٹری ہے ریشیا ہے یوکرین ہے چائنہ ہے ان کے اندر برفانی علاقے میں آج نہیں ہوتا تو یہ ویجن جو ہے یہ نواز شریف کی ویجن ہے برفانی علاقے کے اندر جو ہے روٹ دے رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک ذریع ملک ہیں اور اس کی ذراعت کی جو ہیں مسنوعات جو ہیں جس میں گندہ بھی شامل ہے مکی بھی شامل ہے چینی بھی شامل ہے تمام اجناس جو ہم پیدا کرتے ہیں یہ برفانی علاقے کے دیں گے اور ذمہ داروں کو جو ہے اس کا اچھا ریٹ ملے گا ویسے بھی ذمہ دار بہت دریاد الادمی ہے سب سے پہلے تو وہ ایک دھڑی پانچ کلو کے برابر ہے وہ غریب غربہ سجدوں کے لیے مسجدوں کے لیے نکالتے ہیں پھر کتنے اداریں چلا رہے ہیں وہ لوہاروں کو دیتے ہیں کسانوں کو دیتے ہیں مولویوں کو دیتے ہیں نائیوں کو دیتے ہیں کتنے اداریں جو ہے ذمہ دار چلا رہے ہیں یہ ان کی دریاد لی ہے کہ وہ اپنی روزی کے اندر سے جو ہے وہ دوسروں کو بانٹ کے دیتے ہیں گوہوں کے اندر ہے اور اب انشاءاللہ نواز شریف جیسا جو لیڈر ہے شباز شریف جیسا جو لیڈر ہے ایسے لیڈر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کے لیے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ایسے ایسے آدمی جو ہیں لیجنڈ قسم کے آدمی کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں کتنی دہشت گردے تھے شمالی وزیرستان میں فوج کے مذہ سے نواز شریف نے سب دہشت گردوں کو دکیل دیا ہے اور پھر آپ دیکھیں ڈیورن لائن ڈیورن لائن کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف کی وزن ہے اللہ کے فضل و کرم سے دیوار بن رہی ہے اور میرے خیال میں اس کا پچاس ساٹھ فیصد حصہ تو بن بھی چکا ہے جہاں سے دہشت گرد جو آتے ہیں یہ دہشت گردی کو اور داشت کو جو ہے یہ جڑ سے پھینکے اٹھا دیں گے پھینک دیں گے اس کو اور پاکستانی جو ہے جب شمال شریف جا کے بلوچستان میں کہتا ہے دیکھو دوستو میں تمام صبحوں کو پنجاب کے برابر ترقی دوں گا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پنجابی بھائی جو ہیں یہ تصم کی بات نہیں ہے ایک کہنے کی بات ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں بڑی محنت کرتے ہیں آپ جہاں بے بھی جو لیل ہاتھیں کھیجتے ہیں اپنے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں ان کو پڑھائی کرا رہے ہیں ایک طرف تو جو ہے اسلام کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت اور دوسرا جو ہے ملک کے لیے کام بھی ہے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں سرکاری سکولوں میں پڑھا رہے ہیں دانے سسٹر میں پڑھا رہے ہیں اور ہمارے جو ہے شباہ شریف صاحب انہوں نے لیپ ٹاپ دیئے ہیں فری کتابیں دیئے ہیں اور کیا نہیں دیا تعلیم کے لیے اللہ کے فضل سے یہ پنجاب وہ نہیں ہے جو فورٹی سیون میں تھا یہ وہ پنجاب ہے یہ جو وہ پنجاب ہے جو ابھی دوہزار اٹھارہ کے اندر ہے انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے اناچ جو ہے یہ شمالی علاقوں کو بھی دے گا اپنے صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ وفرت آداد میں دے گا ہمیں ڈیم چاہیے ہمیں ڈیم چاہیے کالا باگ ڈیم چاہیے باشا ڈیم چاہیے داشو ڈیم چاہیے بھنجی ڈیم چاہیے جہاں سے پانی آئے اور پانی اور بجلی کی ضروریات پوری کریں اللہ کے فضل کرم سے چیف جسٹس صاحبی اس کے لیے بہت افرڈ کر رہے ہیں سارے پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور میں انڈیا کو وارن کرتا ہوں اگر اس نے ہمارا پانی روکنے کی کوشش کہیں ہم اس کی ہینٹ سے ہینٹ بجا دیں گے ہم مسلمان آدمی ہیں میں نے اکتر کی جنگ جو ہے یہ قصور بارڈر پر لڑیا اللہ کے فضل سے ہم نے ہندو کو اٹھا کے کیسر ہند سے جو ہے وہ انڈیا کی طرف فینک لیا اور اس کے علاقے کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ماں و بہنوں کی اسمت کو بچانے کے لیے کیا کوئی ڈر خوف نہیں ہے یہ جان تو آنی جانی ہے یہ جانی جانی ہے اگر شہادت ہو جائے قوم کے لیے تو کونٹی بری بات ہے لیکن فوج نے بھی ابن نوازہ ہے میں تمگہ حرب بھی ہوں میں تمگہ جنگ بھی ہوں میں تمگہ امتیاز بلٹری بھی ہوں ہماری جان بھی آذر ہے پاکستان کے لیے ہمیں ایسا لیڈر لانا چاہیے میں ساری قوم کو ابھی بھی دیکھیں پشاور سے لے کے کراچی تک ٹیلی فون چاہ رہے ہیں کہ دوستو بھولنا نہ شیر پہ مور لگاؤ دوستو بھولنا نہ شیر کے طرف کے اوپر مور لگاؤ اور دیکھو وہ شیر کا لارہ ہے اس کو پتہ بھی ہے یہاں پہ قید ہے اس کو پتہ بھی ہے امریکہ جو ہے مجھے یہاں پہ مروانا چاہتا ہے تو وہی بات ہے جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کا جہاں پہ پسینہ بہے گا ہم نے اپنا خون بانے کے لیے اتیار ہے اور اس کو مت بھولیں دوستو یہ وہی نواز شریف ہے جس نے مجھے اتفاق ہوا ہے لاہور سے کراچی تک سفر کا اور اللہ کے فضل تو جو امن و امان پنجاب میں ہے وہی امن و امان سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کراچی تک ہے چوڑ ڈاکو ختم کر دی ہیں یہ ریلوے ہمارا ختم ہو گیا تھا روزانہ بی بی ہائی ہوتا تھا کہ ریلوے کا ڈیزل ختم ہو گیا ہے ریلوے کی یہ سروز ختم ہو گیا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ریلوے صاف ستھرا ہو گیا ہے اور ٹائم کے اوپر گاڑیاں جو ہے وہ جاتی ہیں یہ کس کا کام ہے یہ اس آدمی کا کام ہے جو حکمران تھا یہ امریکہ جو ہے اس نے صدام کو بھی جھوٹے مقدموں میں پنسایا نواز شریف کو بھی پنسایا اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے لکھ دیا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کیا آپ اس کا فیصلہ دیکھ لیں دو سو اکتر صفحے کے اوپر لکھا ہے نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کیا یہ سارا امریکہ یہودی لابی اسرائیل جو ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لئے ایسا سمجھدار اور ویجن والے آدمی کو لے جا رہے ہیں میری آپ سب دوستوں سے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکا سکول کالج اور یہ جو ہے یہ تو موٹو ہے اور یہ خموشی سے جو ہے کام کرنے والا ہے ایسا یہ ایک لیڈر جرمنی میں بسمارک ہوتا تھا اور بسمارک نے جرمنی کو بنا دیا ہے اور ہٹلر نے اپنے بندوں کو بلا کے پوچھا اس نے کہا کمنیکیشن امپروف کرو تو یہاں پہ دیکھیں یہ کمنیکیشن امپروف ہو رہا ہے ہر گاؤں تک جو ہے پکی سڑک جو ہے وہ جا رہی ہے سولنگ جا رہے ہیں اب ٹیلی فون نہیں دیکھتے ہیں کتنی فلیکسیبیلٹی آگئی ہے ٹیلی فون سے موبائل ٹیلی فون بیس روپ ہے کہ ہم کراچی کوئٹا اور ہر طرف جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قوموں میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں دوستو میری آپ سے گزارش ہے پاکستانیوں میری آپ سے عرض ہے کہ نواز شریف کو لاؤو یہ جو ہے جیل کا طالع ٹوٹے گا اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف چھوٹے گا اور پاکستان ترقی کرے گا یہ پانچ سیل اور مسلم لیگ کو دے دو اس کے بعد جو مرضی فیصلہ جو ہے وہ کر لینا اور اس پانچ سال کے بعد انشاءاللہ دیکھنا کہ پاکستان جو ہے وہ ملیشیا سے بھی آگے نکل جائے گا اور وہ جو ہے ایشیا کا بھی ٹائگر بن جائے گا ہماری جو ہے یہ اگر آپ بھول گئے اگر آپ بھول گئے اس یہودی لعبی کے بندے کو عمران کو لائے دیکھ لینا آپ کا جو ہے سی پیک بھی بند ہو جائے گا دیکھ لینا کیونکہ جب صدرے چائنہ آ رہے تھے اس نے دھرنے دے کر رہے کہ کیا وجہ تھے دھرنے دینے کی یہ امریکہ کی طرف سے اشارہ تھا یہ امریکہ کی طرف سے ان کو تھب کی تھی اس کو بھی ایک اور ملانا صاحب جو ہے پاکستان کی ان کی جو ہے شریعت نہیں ہے اس کو پاکستان پہ فخر نہیں ہے پاکستان میں پیدا ہوا ہے کینڈا کی شریعت لی ہے تو وہ عدالتوں میں بھی گیا عدالتوں نے بھی اس کو ڈیس آٹ کیا بہت اچھا کیا ہے تو اس لیے جو ہے یہ اس قسم کے جو غدار ٹائپ لوگ جو ہیں یہ لاتے ہیں اور ابھی اتنے کیسز جو ہے یہ امران کے خلاف پڑے ہیں کہ حد کے عزت کے کہ جھوٹے الزام لگاتا ہے کہتا ہے الزام لگانا پارٹی کا کام ہے نہیں الزام لگانا پارٹی کا کام نہیں فالز الیگیشن یہ اسلام کے خلاف ہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ دو جب تک کہ آپ کے پاس گواہی نہ ہو یہ اسلام کے وطیرے کے خلاف ہے یہ یہودیوں کا وطیرہ ہو سکتا ہے اسلام کا وطیرہ نہیں ہے اسلام کہتا ہے سچ بولو پڑوسی کا خیال کرو جھوٹ مت بولو پورا تولو دوستو بھائیو میری آپ سے گزارش ہے رانہ محمد عساق خان اور جتنے ایم این اے پرو نواز شریف کھڑے ہوئے ہیں ان کو سب کو جتوائے ہیں جتنے ایم پی اے چودری حسن ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہا سبر والا آدمی ہے پہلے بھی اس نے بہت ووٹ لیے ہیں کسی وجہ سے وہ رہ گیا ابھی دوست جگہ جگہ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ لوگ نواز شریف کو جو ہے ووٹ دے رہے ہیں اس سے جو ہے رانہ عساق کا بھی ایسن کا بھی اور پورے پاکستانی قوم کا ان کے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا یہ پانچ سال خدا کے لیے پاکستانیوں مسلم لیگ نون کو دے دو یہ ایشیا کا ٹائگر بنے گا اور اللہ کے فضل سے اس کی عزت میں جو ہے اضافہ ہوگا جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے ہم سے اور ان کا کہنا یہی ہے میجر صاحب کا کہنا یہی ہے یہی پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جو پاکستان کے اندر ترقیاتی کام کروا سکتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہی اور میاں محمد شہباز شریف صاحب وہی وہ لیڈر ہیں جو اس ملک کو ترقیاتی کاموں کی طرف لے جا سکتے ہیں کیمرمن تنویر کے ساتھ جعفر زیہ لائیو نوز کسور جو ڈیر 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 ڈی